اور اسلام آباد کی عدالت نے شہباز گل کو دو روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا شہباز گل کے طبی معاینے کا بھی حکم دیا ہے پولیس نے شہباز گل کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا عدالت نے چودہ روزہ ریمانڈ سے متعلق پولیس کے استعداہ مسترد کر دی تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ کے مطابق جسمانی ریمانڈ ضروری ہے آواز سے مشابہت کے لیے فورنزک ٹیسٹ بھی لازمی ہے شہباز گل کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیشی بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں دو روزہ جسمانی ریمانڈ منصور جمعہ کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایتی بھی معاینے کا بھی حکم دے دیا کوہسار پولیس نے شہباز گل کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا موجود کارکنان حمایت میں مسلسل نارے لگاتے رہے شہباز گل نے اپنے اوپر آئید الزامات کو مسترد کر دیا کیس کی سما دیوٹی میجسٹریٹ عمر بشیر نے کی پولیس نے عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی موقف اپنایا شہباز گل سے موبائل فون برامت کرنا ہے ملزم جس پیپر سے دیکھ کر بول رہا تھا وہ پیپر بھی برامت کرنا ہے پروگرام کس کے کہنے پر ہوا اس بارے میں بھی تفتیش کرنی ہے شہباز گل کے وکیل فیصل چودری نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی موقف اپنایا میرے موقف نے پروگرام کسی کے کہنے پر نہیں کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کیا جسے بعد میں سناتے ہوئے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا لکھا ریکارڈ کے مطابق جسمانی ریمانڈ ضروری ہے ریکارڈڈ آواز سے مشاہدہت کے لیے فورانزک ٹیسٹ بھی لازمی ہے عدالت میں ہدایت کی دو روز میں شہباز گل سے تفتیش کر کے آگاہ کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے